دوستو آدھا ورز میں نیس عمد خان ہن وائس کے بینر سے آپ سے مخاطب ہوں جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے چین میں جو ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا شہید کیا انکہ بھی جوانے شہید ہو گئے اس کے اوپر جو بہت سرکار کا بھاجہ پاکا جو رکھ ہے وہ تو سب دیکھی رہے ہیں بڑا سسپینس تھا کہ آر ایس اس کے اوپر کچھ نہیں بول رہی ہے خاموش تھی آر ایس کیوں نہیں بول رہی کہ اپنے راشت وادی پارٹی ہے وہ اس کی پتر سرستہ ہے آر ایس اس بھاجہ پاکی وہ خاموش تھی لیکن اس نے اب ایک بیان دیا ہے وہ بیان ہے کہ وہ بلکل وہ اسی طریقے سے ملتا جلتا ہے جو مہدی جی نے دیا ہے کہ آپ چین کو آئیسولیشن میں ڈالیے یعنی کوئی کاروائی نہ کیجئے کچھ نہ کیجئے سب آئیسولیشن میں کر دیجئے یعنی اس کو سب جگہ سے کار دیجئے یہ سمجھ میں بات آئی نہیں بات ایسی ہی لگ رہی ہے کہ جس طریقے سے کبوتر کا آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کہ بلکل ہمیں دیکھنی رہے بلکل کبوتر کو کھا جاتی ہے کہ ہم آئیسولیشن میں ڈال دے کہاں سے ڈالیں گے چین کو چھوٹی موٹی کنچی نہیں اس کو آئیسولیشن میں ڈالا جائے لیکن یہ بیان آیا ہے خبر میں بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک روکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہندوائیس دیکھ رہے ہیں تو اس سے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے اس کی ویپ سائٹ پہ جائیے اس کے فیس بک پہ جائیے ہو سکے تو کچھ آرتک مدد بھی کیجئے جس سے کہ ہم لوگ کیونکہ سارے جنرلسٹ فریلانسس میں کام کرتے ہیں سینئر جنرلسٹ تو ہم اپنی کچھ اس کے لیے آپ مدد کریں گے تو ہم آپ کو اور اچھی سوا دیں گے خبر ہم وہی دیتے ہیں جو کہیں نہیں ہوتی آر ایس ایس کے جب یہ خبر کہیں نہیں ملے گی لیکن آپ کے سامنے ہم دے رہے ہیں جیسے میں ابھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ جس طرح سے کیند سرکار بھارت چین سمجھ سے کو ڈیل کر رہی ہے آر ایس ایس بھی چاہتی کہ اسی طریقے سے ڈیل کیا جائے یعنی بلکل خاموشی اکتیار کی جائے موڈی جی نے تو کہی دیا ہے کہ جو یہاں کچھ ہوئے ہی نہیں ہے کوئی آئے ہی نہیں ہے ہماری چوکی پہ کوئی آئے نہیں ہماری سیمہ پہ کوئی آئے نہیں کوئی شہید بھی نہیں ہوئے انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے دس آدمی چھوٹ گیا اس کے بارے میں خاموش ہے اور آج تک موڈی جی خاموش تک خاموش کہا ہے کہ اگیات واس میں ہی ہے وہ باہر بھی نہیں نکل رہے ہیں اب ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں اتنی بڑی بڑی گھٹنائے ہو رہی تب بھی نظر نہیں آ رہے ہاں صرف اور صرف راجناہ سنگھ روس گئے ہیں وہ لائم لائٹ میں ہے کہ راجناہ سنگھ کیا کر رہے ہیں ہم آ جا کے کیا نہیں کر رہے ہیں روس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم چین سے آپ کی باتچیت کرائیں گے وہ کر بھی رہا ہے وہاں پہ حالانکہ راجناہ سنگھ کا یہ بیان ہے کہ ہم نے منع کر دیا کہ ہم بات نہیں کر رہیں گے وہاں کے جو افیشیلس آئے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے جیسا کہ راجنی تک بیویچ نہ کرنے والے ہیں جو سمیت چھک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے باتچیت کو ہنگے کہیں ہوئی ہوگی لیکن اپنی عزت بچانے کے لئے کہا جا رہا کہ ہم اسے باتچیت نہیں کر رہے ہیں حالانکہ سنگھ بھارت کی سینہ اور سرکار کے ساتھ پونڈ سمرتن میں کھڑے ہونے کی بات بھی کر رہا ہے راستی سوام سنگھ کہ ہم بھارت کے ساتھ اور سینہ کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے آپ بھی کھڑے ہیں کانگریس بھی کھڑی ہے سمجھ بادی پارٹی بھی کھڑی ہے سی پی آئی بھی کھڑی ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پردان منتیج مہدی کے پیچھے نہ کھڑا ہو اسی لئے کھڑا ہے کہ یہ ہمارے دیش کے اوپر سنگٹ آئے ہوگا چین کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن دیش سے جاننا بھی چاہتا ہے کہ ہوا کیا ہے غلط انفورمیشن بھی نہیں چاہتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے دیش کے کیا ہوگا ہے لہین سنگ کے نیتاؤں سے کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت ہمارے پدھان منتی کے آلوچنہ نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کے آلوچنہ نہیں ہونے چاہیے یعنی پوچھنا کہ کیا ہوگا ہے وہ بھی آلوچنہ میں سمار کیا جا رہا ہے لیکن سنگ کے جو پدت کر رہے ہیں وہ اپنے نام نہ بتانے کی سرط پر اتنا کہتے ہیں کہ سنگ بھاجا پا اور اس سے پور والی سرکاروں کو چین پر جو ان کی وہ رہی ہے نیتی رہی ہے اس کا سمرتن کبھی کرتا نہیں رہا ہے دیکھنے والی بات ہے کہ سنگ یہ کہہ رہا ہے کہ بھاجا پا کی نیتی اوپر بھی سمرتن نہیں کرتا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے ان کا سواغت کیا جاتا تھا شی جن پنگ کا یہاں آکے ان کی جو راست پتی ہیں جس طریقے سے ان کا سواغت کیا جاتا تھا وہ سنگ نے کہا کہ مجھے ناپسند نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ناپسند نہیں ہے پہلے اس کے بات میں سنگ کچھ نہیں بولتا تھا کیوں نہیں بولتا تھا یہ بات افساف ہو گئی ہے کہ حالکہ یہاں ایک بات ہے کہنے کی جو راجنیدک بھی سلے سکت کہتے ہیں کہ سنگ اسی بات کو آگے بڑھاتا ہے جو موڈی جی کہتے ہیں کہ موڈی جی لارجد دن لائف ہے انہوں نے کہہ دیا اب سنگ بھی اس گتی پہ چلے ہیں کہ ایک سنگ کی بہت بڑی سینہ ہے سینہ جو گھر کر جاتی ہے ہر جیسے سروے ہے کہ ہر تیسے گھر میں آپ کو ایک سنگ کا سمر تک مل جائے گا جو شاکھا میں جاتا ہے ان کی شاکھایں آج بھی جلتی ہیں زوم کی اوپر زوم ایپ لگا کے شاکھائیں چلاتے ہیں اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے بات کو پرچار بہت جلدی کرتے ہیں یہ لوگ گھنی جی کو دودھ بھی پلا دیتے ہیں کچھ بھی قسم کا پرچارے کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ہے اب سکین سرکار کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو چین جیسے جو کمینسٹ دیس ہیں وہ ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیں گے یہ سنگ کہہ رہی ہے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے کہا کہ جس طریقے سے چین نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو اسے پتا چل جانا چاہیے اب پتا چل جانا چاہیے سنگ کمینزم کو لے کر جو چین کی پالسی ہے جس پر چین کھڑا ہو گیا ہے اس کو لے کر مدوید رکھتی ہے چین سے وہ کہتی کہ ہمارے سمدوید ہیں لیکن جو اس بات کو بھی کہتی کہ جو بیج جوانوں کی ہماری شاگت ہوئی ہے وہ اسی چیز کا نتیجہ ہے لیکن اس کی اوپر کو کٹسائج نہیں کرتی ہے نہ اس کی اوپر اپنے کوئی بیچار کر دے رہی ہے بلکل ایسے ہی چل رہا ہے کہ موڈی جی نے جو کہا ہے اس کی لیپاپ ہوتی ہو رہی ہے کیونکہ زور ان کی پرزادہ پڑھا ہے تیلی گراف کے انصار مٹھ بڑھ کے بعد آر ایسے کے جو نے گھٹنا کی نندہ تو کی تھی لیکن یہ نہیں کہتا کہ چین کو مہتوڑ جواب دینا چاہیے جو تیلی گراف اقوار ہے اس کا کہنا ہے کہ چین کی سنگ نندہ تو کر رہا ہے لیکن کہیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو مہتوڑ جواب دینا چاہیے جس طریقے سے دیس چاہتا ہے کہ بھارت کو ان کا مہتوڑ جواب دینا چاہیے جس پہ مہتوڑ جی بھی خاموش ہے اب تک بالکل کوئی بات نہیں کی ہے حالانکہ وہ امریکن بلوک سے جا کے رشن بلوک میں جانے کی بات چل رہی ہے جس طریقے سے راجان شنگ وہاں پہ وکٹری ڈے پریٹ کو دیکھنے گئے ہیں اس میں ساپ جاہر ہو رہا ہے کہ وہ امریکن بلوک سے ہٹ کے رشن بلوک کی طرف جا رہے ہیں وہاں پس انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے بھارت کی فوج کو کہہ دیا کہ وہ ہتھیار کسی بھی طریقے پر سر سنگچالک موہن بھاگوات اور مہا سچے بھائیہ جی جوشی دوارہ جاری بیان میں چینی فوج دوارہ گون بیلی میں کی کئی کاروائی کی نندہ تو کی گئی ہے اور کہا گیا کہ ہم بھارت کی سینہ اور جنتہ کے ساتھ ہیں پر آرے سے جو سوڈیسی جاگرنمنچ ہے جو ہر دم سوڈیسی چیزوں کی بقالت کرتا ہے اور بدیس سے جو سماناتوں میں چینی سمال بھی سالے شاملے اس کو بہشکار کرنے کی بات کرتی ہے وہ بھی زیادہ نہیں کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئیسولیشن میں ڈالا چاہیے چین کوئی آئیسولیشن کا مطلب سمجھ میں نہیں آرہا ہے لفظ آئیسولیشن مطلب اس کو کس طریقے سے آئیسولیشن میں ڈالا جائے کس طریقے سے الگ تھلک کیا جائے ساری چیزوں سے آرے سے اس کا جو مقبت ہے اورگنائی جا رہا ہے اس کے سمپادت جو ہے پرفلکیت کر وہ بھی کچھ ہلکے پلکے انداز میں اسی بات کو کہہ رہے ہیں یہ تک کہہ دے کہ ہمارے جوانوں کی موت ہوئی ہے یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہے ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے اس طریقے سے انہوں نے بھی جواب دیا ہے وہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم پیوکوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں اگر ہم اکسائی چین کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں ہم سکم کی بات کیوں کر رہے ہیں یعنی مطلب بات کو گول مل کر رہے ہیں سر طرح سے اکسائی چین جمہو کشمیر کا احصہ ہے تین سو ستر کے آنے کے بعد جو چین ہے اس کے اوپر اپنے دعوے کی اس نے تیجی کر دی چین تین سو ستر جب سے انہوں نے ہٹایا ہے تب سے اس نے دعوے پہ اس میں اس کی دعوے کی تیجی بڑھا دی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کے پہلے وہ اکسائی چین پہ بلکل خاموش تھا کس کے پاس کیا نہیں ہے ایک بیدن جگہ پڑی ہوئی تھی اب اس نے اپنا دعوے پڑھا دیا ہے اس کے مطلب یہ ہوگا کہ جس طریقے سے موہن سنگ کو ہم مانتے تھے کہ وہ اپنے الگ وچاردھارہ رکھتی ہے الگ اپنا اسٹیٹس بناتی ہے لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ وہی سب باتیں جو موڈی جی کہتے ہیں وہی اس کو دہراتی ہے اس کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہے اسی لیے سنگ کی پرانی کاری کرتا اسے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سنگ کو ستہ سکھ لگ گیا ہے اب وہ ایک انڈیشن سے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں لہٰذا سرکاریں اس کے ہامے ہامے ہی ملائیں گے یہاں دیش کی کافی بیزتی اس بات پہ ہو رہی ہے انٹرنیشن لیبل پہ جا کے کیونکہ جو گلوبر ٹائم سے چین کا جو اخوار ہے وہ موڈی جی کے اسی بیان کو لے کے بار بار چائنیز میں بھی ریپیٹ کر رہا ہے اس کے میمو بنا کے بھی فیس بک سے لے کے اور سب جو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے اس طرح کے سوشل نے اس کو احتیار بنا لیا ہے یہ خاموشی کہاں لے جائے گی یہ بلی کو دیکھ کے کبوتر کی طرح آگ بند کر رہا ہے ہمیں کہاں لے جائے گی اور یہ کونسی پالسی ہے کہ ہم امریکہ سے اٹھ کے روس کی طرف چلے گئے ہیں کیوں گئے ہیں کیسے گئے ہیں دیشی سب جاننا چاہتا ہے لیکن دیش جب سوال کرتا ہے ایک آدمی جب سوال کرتا ہے پترکار جب سوال کرتے ہیں تو ان کو دیش دروی کہہ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ دیش ایک سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہے اس پر سوال نہ کیجئے سوال نہ کیجئے اسی طریقے سے اس وقت بھی کہا جاتا تھا جب کورانہ کا سنکٹ آیا تھا کہ دیش ایک سنکٹ کے دور سے گزر رہا ہے آپ سوال نہ کیجئے تو دیش کب تک سنکٹ کے دور سے گزرتا رہے گا گزر رہا ہے معنی دیش موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے راہل گاندی نے بھی یہی کہا ہے کمریس پارٹی نے بھی یہی کہا ہے سماجبادی پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم پردھان منطری کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں لیکن پردھان منطری ہمیں بتائیں تو کہ ہو کیا رہا ہے یہ ابولا بن جو چل رہا ہے سسپین چل رہا ہے یہ دیش کو کہاں لے جائے گا یہ ہم نہیں جاتے اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت